ہم حقیقی طور پہ اس مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں جین میں رکھیے گا یہ جو ایک ڈراما چل رہا ہے کہ جناب دیکھیں ہر کسی کی ذمہ داری ہے اس کے اندر کسی کی تھوڑی ہے اور کسی کی زیادہ ہے نگران حکومت ان پرائم نیسٹر کے انسٹال ہونے سے پانچ دن پہلے تک اس کی پرمیشن دیتی ہے جو لاس پرمیشن گرانٹ کی گئی تھی وہ پانچ دن پہلے کی گئی تھی پانچ دن بعد آپ وزیراعظم بن جاتے ہیں اور آپ اسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جس صوبے کا یہ مین ایشو ہے جہاں کا یہ کرائیسز ہے جو آپ کی پانچویں ویٹ بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کی حکومت کے منسٹر کے انسٹال ہونے کے بعد ہوتی ہے اور اس ویٹ بورڈ کی میٹنگ کے اندر بھی اور جو ایکسٹینشن ہے ایمپورٹ کے حوالے سے اس کو آپ اپروو کرتے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی تو یہ سمری اس وقت موو کی گئی تھی اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ انسٹال تھی یہ ٹیکر تو آیا اب بعد میں وہ دوسری بات ہے کہ ایسی سی کی طرف سے اور سیکری فانانس کی طرف سے اگر میں ایکزیکلی کہہ سکوں تو اس وقت اس سمری کو انہوں نے ڈیکلائن کیا تھا کہ جی ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے سو بیسیکلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یہ سمری موو کی جس کی کچھ پرمیشنز جو ہیں وہ کیر ٹیکر کی گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی جس کو ہم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں بہت سے بزراج اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ تھے وہی پھر بعد میں جا کے حصہ بنے اور پھر وہی بروکریسی تھی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا حصہ تھی اور اس میں بہت سے سیکری سائبان تھے جنہوں نے کانٹینیو کیا ہے اچھا پھر پرمیشنز ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جی اس سے انپوٹ لے لیں اس سے انپوٹ لے لیں انپوٹ لینے کے بعد وزیر آدم شہباز شریف صاحب کے آنے سے پانچ دیر پہلے تک آخری پرمیشن اور پھر آپ اپنی گورنمنٹ میں بھی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو اس کا یہ جو میں نے آپ کو تھوڑا سا اوروی دیا ہے ہم ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اب آپ انکوائری کمیشن بنائیں کس کو آپ اس میں بلاتے ہیں کس کو آپ اس میں نہیں بلاتے ہیں آپ ذمہ دار ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے آپ کے وزراء تھے وہ کس قسم کے آپ کے سیکری سائبان تھے جو پروجیکشنز ہی نہیں ریڈ کر سکے آپ کی بمپر کراپ کی پھر آپ کے جو آپ کا سٹاک کیری فارورڈ ہو رہا تھا آپ کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کو اڈجیسٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو اڈجیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کتنی امپورٹ کی آپ نے اجازت دینی ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مہگائی کم ہوگی ٹھیک ہے یہ کرائیسز تو ہو گیا ہے میں نے گورنٹ کے کچھ رہوں کو سنا مگر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ کنزیومر کو سستی ملے گی وہ کنزیومر دے بچارہ مار گیا جی کنزیومر نے کدھی بھی سستی نہیں جلب دی اس سستی جلبے گی میڈل مین نو میڈل مین کو یہ سستی ملے گی اس نے اٹھا لی ہوگی اس نے حصال کرنا ہے اس حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت کی مدد سے کنزیومر کا آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو آٹا سستا ملنا شروع ہو جائے گا کیونکہ گندم کے ساتھ یہ اشر ہو رہا ہے وہ پھر میں نے دس سے آجے کس دن جس دن تو انہوں آٹا سستا لبے گا نا پھر میں نے تسی دس چڑے آجے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے سے پہلے میرے کلیگز میرے بھائی یہاں پہ آلیڈی پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں سجیسنز اپنی ڈیمانز رکھ چکے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بالکل یہ پرچیزنگ کرنی چاہیے آپ اتنا بڑا دیکھیں ٹونٹی پرسنٹ کا ہمیشہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ آپ ان سے خریدیں گے کسان سے اور وہ آلموسٹ بن جاتی ہے ففٹی ملین کے قریب اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف ٹونٹی ملین جو ہے خریدیں گے یہ ہم نے اس وقت اسمبلی میں بھی اٹھایا کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے بقایا کے ساتھ اس کو کہا لے جائیں گے تو اگر یہ اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں تو فارمر جو آلڑی مر چکا ہے اس کو فنانچلی ہیلپ کریں اس کو اس سے خریدیں اس ریٹ میں خریدیں جس ریٹ میں خریدنی چاہیے پھر اس کے بعد اس کو آپ سٹاک کیری فورڈ کریں یا ایکسپورٹ کریں جو مرضی کریں ہم ویسے بھی جو ہے فوڈ سیکرٹی اور فوڈ سفیشنسی کے حوالے سے ہمارے ایشیوز ہیں منسٹری کا کام ہے یہ اس کے اوپر بات کریں گے ان کو کرنی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ دار ہے اور یہی کسانوں کو اس میں سے نکالیں کیونکہ اگر کسان تباہ ہو جاتا ہے جو کہ آپ ہم کہتے ہیں کہ ہماری اگریرین ایکانومی ہے تو پھر آپ اس کو تباہ کر دیں گے تو پھر ہم باقی سارے کیسے چلیں گے سو ہماری صرف یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو کلپریٹس ہیں ادھر ادھر نہ پھینکے ایک دوسرے کے اوپر اس نے کر لیا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں جس کو بلا نہیں شکتے آپ ایسے نہ کریں آپ تو ہم اس رولے میں نہیں پڑھنا چاہتے یہ تو گورنمنٹ خود پھینکنا چاہتی ہے کیئر ٹیکرز کے اوپر جو کیئر ٹیکرز کا گناہ ہے اس کی سزا ان کو بھی ملنی چاہیے مگر جو کام آپ نے اپنے ٹائم میں شروع کیا کیئر ٹیکرز سے کروایا اور پھر اس کے بعد اپنی گورنمنٹ میں اس پہ مور لگا کے آخری جہاز تک ڈاک کروائے آپ ذمہ دار ہیں اور نہ آپ کو عوام ماف کرے گی نہ کسان ماف کریں گے اگر آپ ان کو فنینشلی ہیلپ نہیں کرتے گندوں میں سے اٹھاتے نہیں ہیں بینکس ان کو ہیلپ نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کرائسز ہے اور یہ اس کو دیکھیں وہ آپ اس بندے سے ڈریں who has nothing to lose اس بندے سے ڈر نہیں لگتا ہے who has something to lose وہ ان چیزوں کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کسی چیز کا compromise بھی کرے سیاسی لوگ جو ہیں وہ پھر مسئلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں مگر غریب کسان جس کے بچوں کا روزگار اور اس کا livelihood آپ نے اس سے چھین لیا ہے he has nothing to lose if he comes on road جیسے باقی کئی ملکوں میں ہوا تو یہ آپ کے لیے بڑا خطرناک ہوگا اس کو دیکھیں یہ چیزیں ٹرگر کرتی ہیں اگر یہ ٹرگر کر جاتا ہے یہی issue تو یہ اس کو کیسے سنبھالیں گے کیا ماریں گے کسانوں کو جیلوں میں تو آپ نے ڈالنا شروع کر دیا ہے تو پھر کہا اٹھا کے لے جائیں گے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بھی پروٹیسٹ جو ہے وہ آناؤنس کر دی ہے اور پاکستان کے ہر حصے میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ان کی پروٹیسٹ کا حصہ بھی بنیں گے اور وہ ان کو ہیلپ بھی کریں گے اس لیے کہ وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے آپ کو بچنا چاہیے جن لوگوں نے پیسے کمائے ہیں جس بکاوز ریشیا یکرین لیٹویا رومینیا یہاں پہ انٹرنیشنل مارکٹ کی اندر اس ٹائم میں کلیپس ہو گیا تھا گرین پرائسز کے حوالے سے اور پھر لوگوں نے اس کو سستی گندم وہاں سے اٹھائی جائے اب یہ بھی دیکھیں کہ صوبائی حکومتوں میں وہ گندم خریدی کتنے میں ہے اور پھر اس کی سپورٹ پرائس کا رکھی ہے مطلب وہاں سے وہ تین تین ہزار میں بتیس بتیس سو میں خرید کے لارہے ہیں اور یہاں آپ ان سے مطلب ہے کہ میرے خیال فورٹی سیوٹ فورٹی فائی سکسی ایٹی فائی ایٹی فائی تب آپ لے رہے ہیں سمبڈی آز میڈ لڑاڈ آف منی اور یہ ہے رسپونسیبیلٹی آف گرنمنٹ تو فائنڈ اٹھائی سو ہم اس پہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کیر ٹیکر گرنمنٹ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے کاغذ بول رہے ہیں نا کاغذ بول رہے ہیں کہ کونسی اپروول کہا پہ ہوئی کونسا جہاز کس وقت آیا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا ملبہ کیر ٹیکر پہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے پی ڈی ایم کی گرنمنٹ نے سمری موو کی اس وقت کی بروکریسی میں کسی شریف آدمی نے ان کو انکار کیا سو بیسیکلی یہ ان کی وش بھی تھی ان کی ویل بھی تھی یہ چاہتے بھی تھے کہ ہو اس کے بعد آگے آ جاتی ہے پی ڈی ایم گرنمنٹ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم گرنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے کیر ٹیکر گرنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے پی ڈی ایم کی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم کی گرنمنٹ کے لوگ سے کیا کیر ٹیکر گرنمنٹ سے ان سے کام لینا کو مشکل تھا کیا وہ کیر ٹیکر سے کام نہیں اپنی مرضی کے ڈی شی لگوا لیے اپنی مرضی کے ایس پی لگوا لیے اپنی مرضی کے چیپ سیکریز اور آئی جی تو لگوا لیے تو اپنی مرضی رہا چیز نہیں سی منگوا سکتے اپنی مرضی رہا اپروول نہیں سی لے سکتے تو یہ انہوں نے ہی کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو عریف عباسی صاحب کا اور پارمکیٹ اگر پرائم منسٹر کا وہ ہے وہ پتہ نہیں وہ ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے کہ ہر چیز ادھر ڈال دی جائے مگر عوام اصل کپریٹس کو نہیں چھوڑے گی